حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں انتقال کو تین دن ہوئے تھے میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا دو تین چھوٹی چھوٹی بچیاں آگئی کہنے لگی چاچا آپ خلیفہ بنے ہو میں نے کہا پتر میں بناؤں تھا کہنے لگی چلیں پی رسر کے بعد ابو بکر صدیق ہمارے گھر جاتے تھے میں نے کہا پتر آپ کے گھر کیا کہنے لگی اب با فوت ہو گئے بھائی کوئی لی ہم نے نہ بکرییں رکھی رکھی وہ روز اثر کے بعد آتے تھے تین دن ہو گئے میری ماں روتی ہے بہنے روتی ہے کون آئے گا چاچا چلو گے تو حضرت عمر کی تو داڑی پھاڑ گئی چدر اٹھا اٹھا دے پھر اکھی بیٹی آگئے آگئے عمر پیچھے پیچھے ایک صحابی رستے میں ملے عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے عمر اور روئے کہنے لگے یار کیا بتاؤں ابو بکر صدیق رستہ پڑا مشکل کر گیا میرے اس کے رستوں پہ چلنا اتنا کٹھنٹھن اتنا مشکل ہے